بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سے تین امیزنگ آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہوں جو کہ تین آئیڈیاز پلاسٹک بوٹل پہ ہی ہیں تو بہت مزہ آنے والا ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو فل واجز کرنا ہے آپ کے لئے یہ بہت ہی یوسفل ہونے والے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بوٹل لی ہے اس کا اوپر والا سیرہ بھی کاٹ لیں گے نیچے والے سیرے سے بھی اس کو کاٹ لیں گے تو آج ہم بنانے والے ہیں شاپر جو کہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں سبزییں آتی ہیں شاپر میں ہی آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ ہم کہاں رکھیں تو اس کے لئے ہم ایک بہت ہی زبردست آرگنائزر بنا رہے ہیں تو اس طرح سے بوٹل کو کاٹ لینا ہے جیسے میں نے کاٹا ہے بوٹل میں اگر ہم شاپر دالیں گے تو وہ اچھے بھی نہیں لگیں گے ہم نے ہینگ بھی کرنی ہے اس کے لئے ہم نے ایک کور بھی بنانا ہے اس کے لئے میں نے ایک کورا لیا ہے دونوں سائیڈوں سے میں نے دو دو انچ جو ہے وہ زیادہ لیا ہے اور لمبائی میں اس کی سلائی کا مارزن ہم رکھیں گے اس طرح سے ہم دونوں سائیڈوں سے اس کو فولڈ کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے لاسکر ڈالنی ہے اور سلائی لگائیں گے تو اس طرح اتنا اتنا ہم فولڈ کریں گے کہ اس کے اندر لاسکر ڈالی جائے تو میں نے سلائی لگا لی تھی اب ہم اس کے اندر جو ہے نا لاسٹک ڈالیں گے لاسٹک جو ہے نا وہ میں نے ڈالی تھی جس سائیڈ سے ہماری بوٹل جو ہے نا وہ کھلی ہے اس سائیڈ سے ہم اس کا اس کو کھلا رکھیں گے اور جس سائیڈ سے ہماری بوٹل کا مو چھوٹا ہے وہاں سے ہم نے اس کو لاسٹکٹ کو تنگ کر لینا ہے اور ادھر ہم نے سلائی لگا لی رہی ہے تو میں نے سلائی لگا لی تھی اب میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں تو بس اس کو اب ہم سیدھا کرنے کے بعد بوٹل کے اوپر جرحا لیں گے بہت اچھا ہمارا ارگنائزر بن کے تیار ہو جائے گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے بوٹل کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے اور جب یہ گندہ ہو جائے آسانی سے اس کو ہم اتار کے واش بھی کر سکتی ہیں اور اسے ہم کچن میں ہینگ کر لیں گے اپنے جتنے بھی شاپر ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال کے رکھیں گے اس طرح سے ہمارے کچن کی جو ہے نا ڈیکوریشن میں بھی اضافہ ہوگا بہت پیارا لگے گا اور شاپر آسانی سے ہمیں جب بھی ضرورت ہوگی تو اس کے نیچے سے ہم شاپر جو ہے نا اس کو میں نے ہینگ کرنا تھا اب ہم اس کے اندر جو ہے نا سارے شاپر ڈال دیں گے شاپر جو ہے نا اس طرح سے اوپر سے ہم ڈال کے اس کو ہینگ کر لیں گے اگر آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو میں نے اس طرح سے اسے ہینگ کر لیا تھا دیکھیں کتنی آسانی سے ہم اس کے اندر سے نا شاپر نکال لیں گے اور کتنا یہ پیارا بھی لگ رہا ہے چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے ٹپ کی طرف تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے بوٹل کا صرف آگے والا حصہ ہی کاٹنا ہے نیچے سے ہم نے اس کو نہیں کاٹنا صرف آگے سے ہی ہم اس کو کٹ کریں گے پھر ہم نے بوٹل کو سیدھا خڑا کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو اس کے اندر ایک کٹ لگانا ہے ہم نے ایک فنگر جتنا حصہ بوٹل کا کاٹنا ہے اس طرح سے ہم ایک سائٹ سے اور کاٹیں گے اور اسی حصے کو ہم بوٹل سے سیپرٹ کر دیں گے تو میں نے یہ کاٹ لیا تھا دیکھ سکتے ہیں ایک فنگر جتنی گنجائش ہے اتنا ہم بوٹل کا حصہ بوٹل میں سے سیپرٹ کر دیں گے ہم کچن میں جو ہے نا کپس رکھتے ہیں اتنی جگہ وہ گے لیتے ہیں تو اس طرح سے ایک بوٹل میں ہم یہ سارے کپ رکھ کے صرف ایک کپ جتنی سپیس ہم لیں گے تو بہت آسانی سے ہمارے جو کپ ہیں نا وہ کچن میں آرگنائز ہو جائیں گے اور ہماری جگہ بھی جو ہے نا کافی زیادہ بچ جائے گی تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ والا ٹیپ کمنٹ کر کے لاس بھی بتائیے گا چلتے ہیں اپنے تیسرے ٹیپ کی طرف تو یہ والا جو ٹیپ ہے یہ بہت کمال کا ہے آپ اس بوٹل میں گالک جو ہے نا اپنے گھر میں چھتوں پر اگا سکتے ہیں اس طرح سے بوٹل کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ اس کے ہم نے کرنے ہیں سراخ اور اس کو رسی کی مدد سے ہم نے باندھ لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس میں دھنیا پدینہ اور لسن وغیرہ کچھ بھی اگا سکتے ہیں آسانی سے جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں گھر میں ہی مل جائیں گی بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ملتی نہیں ہیں تو میں آپ کو اپنی چھت پہ دکھاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے بوٹل میں لسن اگایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لسن بوٹل کے اندر اگا ہوا ہے کیونکہ سبز لسن اکثر ہم نے کافی سبزیوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے آملیٹ وغیرہ اور اس کے بعد جب ساگ کا تڑکل گانا ہوتا ہے تو سبز لسن اس کے اندر ڈالا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے ہم نے بوٹلوں میں لسن دنیا اگایا ہوا ہے اس کے علاوہ جو گھر میں پرانی ٹوکرییں ہو جاتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں یا ٹور جاتی ہیں تو اس کے اندر بھی لسن اگایا ہوا ہے ان کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاتی ہوں تو امید ہے آج کا جو میرا میرے ٹیپس ہیں آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ